اب اس کو بنانے کا طریقہ بھی سمجھ لیں یعنی اگر آپ کے میدے میں یا آپ کی چھوٹی آنٹ میں زخم یا اسلام علیکم ویورز میں حسیب احمد آپ سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل فسٹڈ فارمیسی پہ آج کی اپنی اس ویڈیو میں میری وی کروں گا ایسی کون سیرپ کا تو آج ہم جانیں گے اس کے کیا کیا فوائد ہیں اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن تکالیف میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں میں آج دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف برینڈ نیم ہے جس کا ایسی کون جس کو بنا رہا ہے جی بیرٹ فارما ایک اچھا فارما ہے قیمت کی بات کیجئے تو ایٹی سیون روپیز میں آپ کو یہ ساٹھ ایمل کے سسپنشن فارم میں مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے اندر موجود دوا کی تو اس کے اندر موجود ہے فیموٹی ڈائن تو یہ بیسیکلی ایچ ٹو بلوکرز دوا کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کا استعمال کیا جار ہوتا ہے میدے کی تضابیت کو کم کرنے کے لیے اب جن کنڈیشن میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے زولینجر ریلیسن سنڈروم اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے میدے میں جو تضابیت ہے وہ بہت زیادہ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے گرڈ میں گرڈ سے مراد گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیز اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے میدے سے گزا یا تضابیت جو ہے وہ آپ کے گزا کی نالی میں اسوفیجل میں واپس آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کو سینے میں جلن ہوتی ہے الٹی متلی کی کیفیت ہوتی ہے حازمہ سست پڑ جاتا ہے کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا یا بعض اوقات آپ کو بلوٹنگ ایشوز ہوتے ہیں آپ کو پیٹ اپنا بھرا بھرا فیل لگتا ہے تو اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں گرڈ میں تو اس کو ٹریٹ کرنے میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے السرز میں یعنی اگر آپ کے میدے میں یا آپ کی چھوٹی آنٹ میں زخم یا السرز کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایروسی فیسوفیجائٹس میں اس میں ہوتا یہ کہ یہ جب آپ کو گرڈ کا مسئلہ زیادہ دیر تک رہتا ہے یا تضابیت کا مسئلہ زیادہ دیر تک رہتا ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کی گزا کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے بعض کا زخم کی شکایت بھی ہو سکتی ہے تو اس کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو اس کے نقصانات میں آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے چکر آ سکتے ہیں ڈائریا ہو سکتا ہے لوز موشن ہو سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کبز کی شکایت ہو سکتی ہے تو اس طرح کے نقصانات آپ کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں اب اس کو بنانے کا طریقہ بھی سمجھ لیں سب سے پہلے آپ نے پانی اُبالنا ہے اُبلا ہوا پانی آپ نے لینا ہے اس کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد یہ جو نشان لگا ہوئے یہاں تک آپ نے پانی کو فل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے شیک کر لینا ہے شیک کرنے کے بعد یہ سیرپ تیار ہو جائے گا اور 30 ڈیز کے اندر اندر تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کا استعمال کر لینا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزج کے بارے میں تو بچوں میں اس کا استعمال جو ہے ان کے باڈی ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے اس کی جو ڈوز بنتی ہے وہ ہے 0.5 ایم جی پر کیجی کے حساب سے یعنی فار اگزمپل اگر آپ کے بچے کا ویٹ جو ہے وہ 20 کیجی ہے تو 0.5 ایم جی کو آپ ملٹیپلائے کریں گے 20 سے تو آپ کے بچے کی جو ڈوز ہے وہ آئے گی 10 ایم جی تو 5 ایم جی کے اندر جو ہے 10 ایم جی دواز شامل ہے تو آپ کے بچے کی جو ڈوز آئے گی وہ آئے گی 5 ایم جی یعنی ایک چائے کا چمج دن میں ایک دفعہ اس کا استعمال موسٹری کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بالی کا فراد ہیں ان میں اس کا استعمال دو چائے کے چمج صبح کو اور دو چائے کے چمج شام کو استعمال کیے جا سکتے ہیں یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پرسکرائب کریں گے آپ نے ویسے اس کا استعمال کرنا ہے خود سے نہیں کرنا تاکہ آپ کو بعد میں کوئی سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو نہ ملے تو یہ ساری ڈیٹیل دیجی ایسی کون سیرپ سے ریلیٹڈ امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ